دنیا مقافات عمل ہے جو کریں گے وہی بھوکت نہ پڑے گا تین پاکستانی ڈاکٹروں نے ایسا کون سا جرم کیا کہ اس دنیا میں ان کو سزا ملی اور عبرت کا نشان بھی بنے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا یہ کہانی ہے ڈیرہ غازی خان کے تین سرجن ڈاکٹروں کی جن کے ساتھ اللہ نے مقافات عمل کا ایسا کھیل کھیلا کہ وہ رہتی دنیا تک مثال بن کے رہ گئے ہوا کچھ یوں کہ ایک لڑکی جگر کے عارضے میں مبتلا ہوئی والدین کے لیے یہ خبر کسی مصیبت سے کم نہیں تھی ایک تو ان کی اکلوتی بیٹی اور پھر وہ نیک اور ذہین تھی جس کے فائنل کے امتحانات قریب تھے اور اس کی بیماری کی وجہ سے امتحانات دینے سے کاثر تھی والدین لڑکی کو حسبتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ لڑکی کا آپریشن کرنا پڑے گا آپ جلدی سے رقم کا بندوبست کریں تاکہ فل فور لڑکی کا آپریشن کیا جائے والدین نے بینک سے رقم کرز لے کر بچی کا آپریشن شروع کروا دیا ڈاکٹروں نے فورا لڑکی کا آپریشن شروع کیا آپریشن کامیاب ہو گیا اور لڑکی بلکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی مگر کچھ عرصے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے والدین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی لڑکی کو مسلسل کی آنا شروع ہو گئی اور اس کا سر بھی چکرانے لگا ایک لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد والدین کو بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہو گئی ہے کافی سوچ و بیچار کے بعد وہ اس نتیجے بار پہنچے کہ ضرور ڈاکٹروں نے ہماری بیٹی کو داگدار کیا ہوگا کیونکہ بچی قرآن پاک کی قسم کھا کر کہہ رہی تھی کہ اس نے کبھی کسی سے ایسا تعلق نہیں رکھا وہ بلکل بھی ایسی نہیں ہے انہوں نے تین ڈاکٹروں کے خلاف عدالت میں کیس دائر کر دیا جنہوں نے اس لڑکی کا آپریشن یعنی سرجری کی جب ڈاکٹروں کو اس بات کی خبر ہوئی انہیں بہت غصہ آیا تینوں ڈاکٹرز عدالت میں پیش ہوئے اور سارا حسبتال کا دوسرا عملہ بھی گواہ کے طور پر پیش ہو گیا تمام عملے نے ڈاکٹروں کے حق میں گواہی دی اور کہا کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں دس سال کے عرصے میں تینوں ڈاکٹروں کے خلاف کسی نے کوئی شکایت نہیں کی تھی انہوں نے اپنی صفائی میں آپریشن کی ویڈیو بھی پیش کی جس میں انہوں نے آپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا عدالت نے تمام گواہوں کی مجودگی میں ڈاکٹروں کو باعزت بری کر دیا جس طرح ہمیشہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے اس کے بعد عدالت نے لڑکی کے والدین کے بے بنیاد الزام لگانے کے جرم میں پچاس ہزار پی جرمانہ آئیت کر دیا لڑکی کی پورے محلے میں یعنی معاشرے میں بدنامی ہوئی اس کی وجہ سے اس نے اپنی نس کاٹ کر جان دے دی والدین کو بھی اپنا محلہ تبدیل کرنا پڑا مگر کہانی ادھر ختم نہیں ہوتی اب شروع ہوتا ہے مقافات عمل کا سلسلہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں کچھ عرصہ بعد ایک سرجن ڈاکٹر کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور گھر کا قیمتی سمان اور زیورات بھی ساتھ لے گئی ڈاکٹر صاحب یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور انہیں فالنج کا اٹیک ہو گیا پچھلے کافی عرصے سے ڈاکٹر صاحب بستر مرگ پر ہیں اور مزور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اب ہم دوسرے ڈاکٹر کی بات کرتے ہیں دوسرے ڈاکٹر کا کار ایکسیڈن میں کافی نقصان ہوا دونوں ٹانگیں اس کی کاٹنا پڑیں اور نوکری سے بھی ہاتھ دو گیٹا جبکہ تیسرا ڈاکٹر جو سب سے سینئر ڈاکٹر تھا اور عمر میں بھی بڑا تھا اس کی بیٹی لاپتہ ہو گئی اس نے پولیس میں ریپورٹ درج کروائی مگر لڑکی کا کوئی پتہ نہ چال سکا ایک ہفتے کے بعد کوئی بے ہوشی کے حالت میں لڑکی کو دروازے پر پھینک کر بھاگ گیا تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ وہ لڑکی کے یونیورسٹری کے لوگ تھے جو اسے بہکا کر ایک ہوتل میں لے گئے تھے اور اس کی عزت داگدار کر دی لی اس واقعے کے بعد ڈاکٹر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تین میں سے دو ڈاکٹروں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ تینوں گناہگار تھے انہوں نے اپریشن میں کئی خواتین کو گداغدار کیا تھا اور اپنے مقدس پیشے سے گداری کی تھی تینوں مقافات عمل سے گزر رہے تھے ان کی زندگی عذیت ناک ہو گئی تھی انہوں نے ایک خط میں اپنے نوجوان ڈاکٹر کو نصیحت کی ہے کہ مسیحہ بن کر لوگوں کی خدمت کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم میمبر کو اجازت دیں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ